ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک سپیشل آفر ایک یادسہ پریلیم fired کی تریس کی میان کی ٹیس کی ٹیسی کی ٹیسی کے لئے فیلیم کی تیس کی تیسی کے لئے صرف آپ پریلیم کی ٹیسی کی ٹیسی tie جوائن کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک سال کا ھریانہ کرنٹ افیرس کی ایک ملے گی ہندی میڈیم اور انگلیش میڈیم ہے اسی طرح ایسے کہ آپ ایک یادسہ کی پریلیمز میں کی ٹیسی جوائن کر سکتے ہیں صرف چارہزار روپے میں ایچ اس مینز کی ٹیسری جوائن کر سکتے ہیں صرف ساڑھے تینزار روپے میں اور اگر آپ صرف اور صرف پرلیمز کی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک لیمٹیڈ پیریڈ کے لیے فور نائنٹین نائن روپیز میں ہے یہ اوفر دوبارہ نہیں آئے گا اس لیے اس اوفر کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ پیپر دیکھ لیتے ہیں کوششن کیا ہے ایکسپلین دا میلٹس ان ڈی میلٹس جو نئے قانون آئے ہیں اسی قڑی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کی کوششن سیریز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جن بچوں نے کچھ پیپر لے رہا ہوں میں دو چار پیپر لے رہا ہوں دو پیپر میں نے اس ٹوپک پہ ڈسکس کر سکا ہوں ایک دو اور کروں گا ٹھیک ہے تو جو اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ فری پروگرام آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے کرنا کیا ہے نیچے ڈسکرپس میں لنک بھی دیا ہے یا ہماری ویب سائٹ پہ جائیں یا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا کرنا ہے تو ہمارے جو سپورٹ ٹیم ہے ان کو فون کر کے بھی آپ پر بات کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہر اونس ٹوپک آتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے ہوتا ہے یہ چلو آگے دیکھ لیتے ہیں نشانت بھوٹانی بندھاری ہے گڑگاہوں سے انہوں نے لکھا ہے کیا لکھا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ اسی فورمیٹ میں آپ کو لکھنا ہے جس سے کی میں آپ کو بتا پاؤں ہوں کی آپ کی پرپورمنس کیسی ہے ہے لگ لگ بدھوں پہ جب ایک جامنر پہلے کوششن کو دیکھا وہ نیچے تک دیکھے گا کی اس نے کتنا لکھ کر کیا لکھا ہوگا تو میرا یہ میسیج جا رہا ہے کہ اس کا جو کوششن ہے کتنے شبدوں میں لکھنا تھا 150 میں تو یہ 150 سے زیادہ یہ کم تو ہے نہیں ٹھیک ہے دوسری بات میری observation یہ رہی کیا اس کی لکھائی یا cutting voting ضرور سے زیادہ تو نہیں ہے تو اس کی لکھائی ہے above average ہے لیکن جو cutting ہے وہ cutting وغیرہ نہیں ہے دیکھو اگر آپ unnecessary cutting کرتے ہیں تو کہیں کہیں ایک negative impression جاتا ہے examiner کے دماغ میں تو وہ تو بالکل نہیں ہے تیسرا کیا ہے کہ اس نے جو important point ہے وہ highlight بھی کرنے کوشش کی ہے اور اس نے unnecessary paragraph tag بھی چیزیں لکھنے کوشش نہیں کہ جس سے کی storyیاں بنتی جائے اور اس میں دم کم ہو تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے civil service میں کم شبدوں میں زیادہ باتیں لکھنے ہوتی ہے college میں کیا کرتے ہیں آپ کے پاس content کم ہوتا ہے لیکن انسلسلی آپ گھوماتے رہتے ہیں گھوماتے رہتے ہیں story group میں لکھ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک الٹا ہے اس کے لو دیکھ لیتے ہیں اس نے introduction میں کیا لکھا ہے last year indian parliament passed three form laws which led to which lead to widespread protest in the country mainly in Punjab بھاریانہ تو یہاں پہ اس نے introduction دے دیا کہ بھی ابھی حال میں یہ پاس ہو ہے 55% indian population ہے وہ agriculture پہ depend کرتی ہے اور merit اور demerit ہے نئے form act کی نملکت ہے دیکھو اس نے کیا کیا ہے کچھ بچوں نے کیا کیا کہ تین لوگ پہلے بتا دیا merit اور demerit اگر technically دیکھے جائے تو الگ الگ بتا سکتے ہیں اس کی اگر question 150 words کا ہے اب question یہ آتا ہے کہ آپ کو ایسے question پوچھا جائے merit demerit جو نئے نیم ہیں تو کیا تینوں لکھ کر رہا اور پھر merit demerit جو پچھے دو بچوں نے بتا ہے ویسے بتانی چاہیے زیادہ ٹھیک رہے گا یا کہ پہلے یہ لوگ دیکھئے اور اس کی merit یا demerit کے ہے پھر اگلا لوگ دیکھئے merit یا demerit کے ہے پھر آگے دیکھئے تیسرا merit یا demerit کے ہے اور پھر میں کیا سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے انسار کیا ہونا چاہیے یہ آپ بتانی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے دونوں ہی طریقے ٹھیک ہے لیکن کئی بھر کیا ہے examiner یہ سوچے گا پھر اس particular case میں کیا یہ بچہ ہے وہ deep میں گئے ہے تو کہیں کہیں edge ہو سکتا ہے کیا ہے کہ ان بچوں نے تین نئے جو قانون ہے ان کا اکٹھا لگ دیا جو موٹے طور پر مدے مارکٹ میں چل رہے ہیں میڈیوم چل رہے ہیں ان کو انہوں نے analyze کر دیا لیکن یہاں پہ اس نے کیا کیا تھوڑا deep میں گیا اور ایک ایک کو analyze کرنے کوشش کی مجھے نہیں پتا کہ ایک کو analyze کیا کہ point وہی لگ دیئے لیکن اس نے formatting better دے دی تو میں اس کو کیا بلوں گا کہ presentation اس کی زیادہ better ہے میرے انسار ہر examiner کا اپنا اپنا viewpoint ہوتا ہے کہ آپ جو subjective paper ہوتا ہے وہ viewpoint بھی subjective ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز yes یا no میں یہ correct ہے وہ correct ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا تو اس طرح کی اگر situation آئے تو یہ والا method ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر زیادہ یہ click کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر بھی دوسرے examiner کے اوپر بھی وہ زیادہ suitable ٹھیک ہے اب میں دیکھ لیتا ہوں اس نے جو پہلا بتایا farmer trade and commerce promotion and facilitation میں اس کی merit بتائی اور پھر اس نے ڈی میریٹ بتائی تو میریٹ بتائی اس نے inter and intra state trade ہے وہ بڑھ جائے گا middle man ہے وہ بھار ہو جائے گا state government کو revenue جانے کی بجائے صدہ کسان کو جائے گا producer کو جائے گا transportation easy ہو جائے گی small farmer کے لیے یہ ان کا بولنا ہے یہ ان کا بولنا ہو سکتا ہے کوئی بتانے کوشش کیونکہ بتانے کیا explain کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیوں ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ بول رہے ہیں کی trade and commerce promotion and facilitation یہ مقصد ہی اس کا یہ کہ اس کو promote کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے لوگ زیادہ مارکٹ میں انٹری کریں گے پرائیوٹ سیکٹر انٹری کرے گا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو small farmer کے لیے بھی یہ transportation easy ہو سکتا ہے تو یہ کوئی غلط پوائنٹ نہیں ہے ای ٹریڈنگ یا ای نام یا ای کومرس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو وہ بھی بڑھے گی تو یہ میریٹ کی بات کی اس نے کہ پرموشن سے لیٹڈ یہ چیزیں ہو جائے گی پھر اس نے ڈی میریٹ بتائی ہے کی نون کنٹینوٹی ایم ایس پی کنٹینیو نہیں رہے گی فارمر ہے وہ educated نہیں ہے تو ای ٹریڈنگ ہے وہ concern بھی ہے revenue state government کے پاس پہنچے گا نہیں small farmer ہے وہ transport اپنا نہیں ہوگا تو ایسے situation میں وہ ہو سکتا ان کو دکھتا ہے اب دیکھو یہ والا point ہے آپ نے اس میں بھی لکھا اس میں بھی لکھا میں کوئی offense نہیں ہوں میں اس کو دونوں میں interpretation کر سکتا ہوں کہ ایک small farmer کو opportunity زیادہ مل رہی ہے لیکن ایک challenge بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو یہ والی چیز دکھت بھی create کر دے تو دونوں ہے اس میں اگر آپ نے لکھ دیا کوئی black and white میں yes یا no میں answer نہیں ہو سکتا اس کا تو cool میں لیکن آپ نے framing بہت اچھی کی ہے point بھی ٹھیک لکھ دیا ہے تو آپ نے اچھی چیز کی ہے یہ farmer empowerment and production price assurance and farmer service bill made have promote contract farming is to deal دیکھو یہاں پہ میں کیا پڑھ رہا ہوں پورے نہیں پڑھ رہا اور آپ نے بھی نہیں لکھا ہندی میڈیم کے بچے اکثر کیا ہندی میڈیم کے لکھتے ہی نہیں ہیں اگر سو پیپر میں سے دو تین ایک پیپر لکھتے ہیں پرولم یہ ہے کہ ہندی میڈیم کے بچے جو total population تیاری کرتے ہیں اس میں 90% ہندی میڈیم گئے ہیں لیکن جو serious نہیں سے ہوتی ہے یا جو practice کرنے کی ہوتی ہے وہ 5% ہوتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑا اور زیادہ آتا ہے بدہ لکھنے کی تو وہاں پہ وہ پچھ اٹھ جاتے ہیں تو یہی سے result خراب ہونا start ہو جاتا ہے ایکچول میں result civil service میں بہت خراب ہے ہندی میڈیم کے بچے ہوگا دو پرسنٹ ابھی نہیں ہے سو میں سے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ وہ action نہیں لیتے ہیں اب انگلیش میڈیم کے اتنے بچے لکھ رہے ہیں ہندی میڈیم کے لکھ نہیں رہے انگلیش اگر ہندی میڈیم کے لکھتے ہیں تو پوری story لکھ دیتے ہیں اسی میں دیکھیں یہاں پہ ease to deal with the big player اسی کو یہ وہ پورا گھما دیتے یہ میں نے نوٹ کیا ان باتوں کو اور یہ میں کیا نوٹ میں نے کیا نوٹ کیا یہ تو result بھی بتا رہا ہے ڈاٹا بتا رہا ہے تو تو اس چیز کو اگر improve کرنا ہے اس ڈاٹا کو آپ کا بھی evolution ہوگا وہ دوسروں کا ویٹ کرتے ہیں دوسرے لکھیں ہم دیکھ لیں یہ problem ہے ان کی تو یہاں پہ dispute resolution ہے وہ at three stages modern technique of farming اور یہاں پہ اس نے پانچ merit بتانے کوشش کی ہے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں نا modern technique of farming بہت basic سی چیز ہے لیکن آپ نے لکھی بہت important بھی ہے کیوں نئی technology بھی آئے گی اگر participation بڑھتا ہے تو لیکن یہ والی چیزیں کوئی rocket science نہیں ہے مطلب کہ آپ کے دماغ میں click کرنی چاہیے لکھتے time میں اب آ جاتا آگے demerit dispute resolution has no time no time frame کی یہاں پہ dispute resolution ہے وہ farmer کو پروہاویت کرے گا کیوں وہ time frame نہیں ہے اس کا یہ اس نے demerit بتانے کوشش کیا big entrepreneur ہے big enterprises ہے وہ کہیں کہیں farmer farmer کو ہی liability دے دیں گے یا liable بتا دیں گے awareness نہیں ہے corporate corporateization of market یہ ہوگا ٹھیک ہے تو demerit اس کے انصار یہ ہے اور essential community act یہاں پہ merit بتانے کوشش کی ہے چار اس نے merit بتائی ہے remove of crops کی اگر جو important فصلیں ہیں اس کو بھی essential community سے باہر کر دیا تو یہ ایک ہے merit کی روپ میں بھی لیا ہے merit کی روپ میں کیوں ہے merit کی روپ میں اس لیے ہے کہ سرکار کے اوپر بہت زیادہ pressure پڑتا ہے financial burden پڑتا ہے اور کسان کیا کرتے ہیں وہ ہی فصلے بار 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 جان کیوں کی وہ ہی فصلے پہ ہوگانا start کر دیتے ہیں تو یہ والی چیزیں یہاں پہ remove of crops like serial places from the essential community یہ جس نے positive point کے روپ میں بھی لکھا ہے یہ negative بھی ہو سکتا ہے positive ہو سکتا ہے جیسے کی گاڑی کو تیجھ چلانا یہ positive point بھی ہے negative point بھی کیوں گاڑی کو تیجھ چلائیں گے تو اب جلدی پہنچ جائیں گے positive point ہوا لیکن گاڑی کو تیجھ چلائیں گے accident بھی تو ہو سکتا ہے تو high risk بھی ہے negative point بھی ہے union government will regulate produce only in certain circumstances یہاں پہ آ رہا ہے پھر آگے جیسے کی وار آ جاتی ہے یا پھر اکال پڑ جاتا ہے وار ہو جاتی ہے stock limit only if there is a steep price rise new cold storage and supply chain تو یہاں پہ کیا ہے efficiency بڑھانے کی بات ہو رہی ہے government کے خرچے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور decontrol market کو decontrol کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ والے point اس نے لکھے ہیں پھر demerit کی بات آ رہی ہے price limit ہے certain circumstances میں بہت زیادہ high بھی ہو سکتا ہے جو کہ واپس دوبارہ کہیں نہیں مطلب کہ میں آئی کہیں کئی جاتا trigger کر سکتی ہے بڑی کمپنیاں procurement کر کے stock کر سکتی ہے اور کلٹیویٹر کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے لاز وادر ساسترین یہ شاید کنکلوجین کے روپ میں لکھ رہے ہیں انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے کوئی لاز وادر ساسترین کا کوٹ بتایا ہے اس نے جائے جوان جائے کشان need to thick again that is from them the participate and free feeder of the country کی جو feeder ہے اند آتا ہے ڈیس کا اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کی its participation is unwanted then farmer will be in misery cooperation of central government and farmer is crucial for the immediate dispute resolution یہاں پہ بتایا جا رہی ہے کہ center government بھی اور کسان ہے مل کر اس کو سمسیاں کا سمدان کرے اور کسانوں کا participation ہے national building میں اند آتا کا وہ ضروری ہے تو بہت اچھی ending تھی number one میرٹ تین لوگوں اس نے میرے ڈی میریٹ میں پیرویا 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 ڈیجائن کیے question کا ڈیجائننگ answer کا ڈیجائننگ good presentation جو سامنے والے کو impress کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے اچھا سکور کیا تیرہ کیا اس پاس اس کا سکور آئے گا اگر اچھی اس کی تیاری کر رہے تو ہو سکتا ہے پندرہ سولہ تک سا لے جائے اور UPSC تیاری کر رہے تو ہو سکتا ہے دس گارہ کیوں خیر exam الگ الگ پیٹن ہوتا ہے اور یہی اگر آپ cbsc کا exam دیتے تو بیس میں سے بیس ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بچہ بارہ لے رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ اس میں اور کیا improvement ہو سکتا ہے improvement کچھ نہیں ہے آپ کو practice کرنی ہے بس جب تین گھنٹے کا معامل آئے اب یہ improvement کیا ہے اصل میں improvement یہ ہے کہ جب یہ kwestion ہے کیا آپ نے چار минут میں یا pięć bit میں لکھ دیا ہے گیا دیگا میں نے پیچھے بتایا تھا کہ آپ کو اوجی آہ چار ازار ورزت ہے وہ تین گھنٹ تاingen番وں لکھتے ہیں تو اسی انصار کیا ہے کہ آپ نے maxim چار پانس 나가 دیا ہے کہ ہے اگر نہیں لکھا ہے اور آپ نے ویسے بہت بڑی ہا لکھا ہے انڈیجالی پرفارمنس آپ کی حیچی ہے لیکن tonight with 시ith ہی بہت خلال Ой ہیں انڈیجات اپنے رہاپ ایک نہیں ہوگا اس کا مطلب پورا پیپر میں سکور آپ کا نہیں آئے گا ایک کوششن بہت اچھا لکھ دیا آپ نے اس کا فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے تو یہ والے جو چیز ہیں چار پانچ منٹ والا اس پہ کام کرنے کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیگنے جس کی اچھی ہے کل ملا کر relevant ہے یا نہیں ہے بلکل relevant ہے اس کے ٹھیک ہے quantity quality of content کیسے اچھے ہیں اس کے quantity of content presentation شاندار presentation ہے follow of answer بلکل اچھا ہے follow of answer اور words limit ہے obviously کہ words limit اچھی ہے اس نہیں ایک سو پچاس سے بہت زیادہ cross نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ ایک سو ستر کے اس پاس word of ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دو ایک تین اور تین چھہتی نوڑ تین بارہ اور دو چودہ تیرہ چودہ کے اس پاس دو ایک تین اور تین چھہتی نوڑ دو گیارہ اور دو تیرہ تیرہ یہ نمبر ہے تو اس range میں آپ کے نمبر آسکتے ہیں میں نے exam الگ الگ exam کی حساب سے بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے